انارکلی اور سلیم کے محبت کے داستان کو کون نہیں جانتا ہے اور اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ انارکلی اکور کی کنیز تھی جسے سلیم سے پیار ہو گیا تھا یا یہ کہیے کہ سلیم کو انارکلی سے پیار ہو گیا تھا جو کہ جلال الدین اکور کو بلکل نامنجور تھا کیونکہ انارکلی ایک کنیز تھی اور اکور نے انہیں الگ کرنے کے لیے انارکلی کو جندہ ہی دیوار کے اندر چنوا دیا تھا پر کیا جو لوگ جانتے ہیں واقعی یہی سچ ہے کئی اتحاسکار اسے بلکل نہیں مانتے بلکہ ان اتحاسکاروں کی اگر مانا جائے تو ماملہ بلکل الگ ہی داستان بیان کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انارکلی کی سچائی کیا ہے اور اسے کس دیوار کے اندر چنوا دیا گیا تھا ان اتحاسکاروں کے انسار انارکلی کا اصلی نام نادیرہ بیگم تھا نادیرہ ایران سے لہور تک بیپاریوں کی ایک ٹولی کے ساتھ آئی تھی نادیرہ یعنی انارکلی اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا دیوانہ بن جاتا اس کی خوبصورتی کی چرچہ پورے لہور میں ہونے لگی تھی جب یہ بات جلال ادین اکور کو پتا چلی تو انہوں نے اپنے دروار میں نادیرہ کو پیس ہونے کا حکم دیا نادیرہ بیگم بھی ایک کنیس تھی جو راجہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتی تھی اس لیے وہ اکور کے دروار میں سفید پوساک پہن کر پیس ہوئی سفید پوساک میں وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی نادیرہ کی گلابی گالوں کو دیکھ کر اکور نے اس کا نام انارکلی رکھا اور تب سے نادیرہ بیگم کا نام انارکلی ہو گیا اور بادساہ اکور کا دل نادیرہ بیگم یعنی انارکلی پر آ گیا اور بادساہ اکور نے انارکلی سے نکاح کر لیا جس کے ساتھ اکور کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا دانیال ساہ کہا جاتا ہے کہ اکور اپنی سبھی پتنیوں میں سے انارکلی کو بہت چاہتا تھا جب بادساہ اکور کا انارکلی کے ساتھ نکاح ہوا تو سہجادے سلیم دیش سے باہر تھے وہ چودہ سال کے بعد محل آئے اور ان کے سواگت کے لیے ایک مجرہ کروایا گیا اسی مجرے میں ایران سے آئی انارکلی کو بھی سامل کیا گیا اور سلیم کی نجر انارکلی پر پری سلیم نے پہلی نجر میں ہی انارکلی کو دیکھا اور اسے اپنا دل دے بیٹھا انارکلی بھی سلیم کی طرف آکرسیت ہو گئی تھی جب بادساہ اکور کو انارکلی اور سلیم کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے انارکلی کو سلیم سے دور رہنے کی چتابنی دی وہیں اتحاسکار فینچ نے کہا ہے کہ ایک بار اکور نے اپنی پتنی نادیرہ بیگم کو پردے کے پیچھے سے سلیم کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بادساہ اکور کو یہ یقین ہو گیا کہ انارکلی بھی دوسی ہے اکور نے لہور کے اپنے محل کے دیوار میں نادیرہ بیگم کو یعنی انارکلی کو چنوا دینے کا آدیس دے ڈالا بادساہ اکور کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے سلیم یعنی جہاں گرڈ نے راجگدی سمحالی لیکن وہ اپنے پہلے پیار کو بھول نہیں پائے اس لیے جس محل میں انارکلی کو چنوایا گیا تھا اسے انارکلی کا مکورہ گھوسیت کر دیا گیا یہ مکورہ آج بھی پاکستان کے پنجاب رانت میں ہے جسے انارکلی کا مکورہ کہا جاتا ہے اب یہاں پر کچھ اتحاس کاروں کا کہنا یہ ہے کہ اکور نے جس دیوار کے پیچھے انارکلی کو چنوایا تھا اس کے پیچھے ایک باہر نکلنے کا سرنگ کا راستہ تھا جس کے جریعے انارکلی کو محل سے باہر کر دیا گیا تھا وہی پہ کچھ اتحاسکار یہ کہتے ہیں کہ بعد میں انارکلی نور جہاں کے نام سے جہاگیر کے جیون میں واپس آ گئی کیونکہ نور جہاں بھی ایران سے آئی تھی تو دوستو اتحاسکاروں کے انسار یہ تھی سلیم اور انارکلی کی اصلی کہانی انارکلی کا نام آج بھی اتحاس کے پنوں میں دفن ہے اور ان کی پریم کہانی کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ جہاگیر کی آتمکتھا توجو کے جہاگیری میں انارکلی کا کہیں بھی جکر نہیں ہوا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹ لائک سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا جلدے ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد